بھارت میں کورونا مریضوں کی سنخیہ بڑھ کر ہوئی 1397 کورونا سے 35 لوگوں کی موت جبکہ 123 لوگ ہوئے ٹھیک تبلیگی جماعت کے مولانا سعید محمد کے علاوہ آٹھ ہنے لوگوں کے خلاف بھی کیس درج مرکج کے منیجمنٹ سے جڑے لوگوں کے خلاف بھی ایف آئی آر نجام الدین کے تبلیگی جماعت کے پرمک مولانا محمد سعید کا ویوادت آڈیو کلپ ہوا وائرن بیٹھک میں مولانا سعید کورونا کو اسلام کو ڈرانے کی ساجش بتا رہے ہیں نجام الدین کے ایسے چو مکیش والی نے تبلیگی جماعت سے کارکرم نہیں کرنے کی دیتھی ہدایت تھانے میں مرکج کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ویڈیو آیا سامنے لیکن مرکج کے لوگوں نے کارکرم نہیں روکا ڈلی سرکار نے کورونا کے مریضوں کی علاج کے لیے پانچ اسپطال کو کی آرکشت ڈلی میں کورونا کے مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کو دیکھتے ہو کہ جنیوال سرکار نے لیا فیصلہ نجام الدین مرکج سے تمیلناڈو لوٹے 45 لوگ کورونا پوجیٹیب پائے گئے تمیلناڈو میں کورونا پوجیٹیب مریضوں کی سنکھیا 123 کے پار پہنچی ڈلنگانہ میں مرکج سے لوٹے تبلیگی جماعت کے 15 لوگ کورونا پوجیٹیب ملے ڈلنگانہ میں کورونا مریضوں کی سنکھیاں بڑھ کر 77 ہوئی ڈلی میں ایک دن میں کورونا کے 23 نئے معاملے آئے سامنے ڈلی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے بیان جاری کر بتایا ڈلی میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیاں ہوئی 120 ڈلی کے نجام الدین میں مرکج میں شامل ہوئے 1548 لوگوں کو باہر نکالا گیا ان میں سے 441 لوگوں میں ملا کورونا وارس کا لکشن 1107 لوگوں کو کیا گیا کورنٹائن ڈلی میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیاں بڑھ کر ہوئی 97 ان میں سے 24 لوگ نجام الدین میں مرکج میں شامل ہونے والے کورونا کے خلاف لڑائی میلا پر واہی برتنے والے ادھکاریوں کو کجریوال نے چتایا کہا غیر ذمہ دار ادھکاریوں پر ہوگی کر روائی مرکج کے روائیے پر بھی کجریوال نے جتائی ناراض گی کجریوال نے کہا دلی میں 800 جگہوں پر سرکار مزدوروں اور بے گھروں کو کھلا رہی ہے کھانا پوری دلی میں دھائی ہزار سنٹر اور دھائی سو رین بسیروں میں کھلا جا رہا ہے کھانا کمیل نادو مہاراست حریانہ اور اتر پردیش میں سو سو سے زیادہ ویدیشی تبلیگی جماعت کے لوگوں نے کیا دورا تلنگانہ میں بیراسی کرناٹک میں پچاس پشی منگال میں ستر چھارکن میں آر تیس مدھ پردیش میں انچاس ویدیشی تبلیگی جماعت کے لوگوں نے کیا دورا گریم انترالہ نے سبھی راجیوں کے مکہ سچیبوں کو لیکھی چٹھی کہا تبلیگی جماعت میں شامل سبھی ویدیشیوں کا ہو کورونا ٹیسٹ اور ان کی پہچان کر تورنت انہیں واپس بھیجنے کا دیا نردیش کورونا پر لوگ ڈاؤن کے بیچ آروپ پرتیاروپ کی راجنی تھی عمر عبداللہ نے کہا تبلیگی کے بہانے مسلمانوں کو نہیں بنایا جائے نشانہ ڈلی کے بدرپور میں ایک اور محلق لینک کا ڈاکٹر نکلا کورونا پوجیٹیو ڈاکٹر سے علاج کرانے والے مریضوں کو پرشاسن نے سیلف کورنٹائن کا دیا آدیش ڈلی میں لوگ ڈاؤن تورنے والے 3700 سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے حراسط ملیا مہاماری ایکٹ کے تھے 249 ایف آئی آر درج کی گئی 545 سے زیادہ گاڑیاں زبط کی گئے یوپی کے میرٹ میں محلہ تھانے سمیتھ سبھی 31 تھانوں میں 25 مہی تک 13144 لاغو کیا گیا کورونا وائرس کے کارن لگائے گئی 13144 یہ مدی نے فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرون سے فون پر کی بات دونوں کے بیچ کورونا اور کورونا کے کارن گرتی ارچویں وستہ پر ہوئی چرچہ کورونا وائرس کے خلاف دیشوی لڑائی میں پی ایم موڈی کی ماں ہیرہ بین نے بھی دان دیا اپنے بچت خاتے سے پی ایم کیئرز فنڈ میں دیئے 25 ہزار روپے بھارت میں سب سے زیادہ 234 پوزیٹیو کیس کیرل میں مہاراشترا میں 216 تو یوپی میں 101 دلی میں 97 کیس آئے سامنے آگرہ میلہ ٹھوی پولیس پورے شہر میں چھانبین کر شہر کے آٹھ مسجدوں میں 89 لوگوں کو چننیت کرونے سکندرہ کے ایک ریزارٹ میں افثائی روپ سے بنے آئیسولیشن میں کورنٹین کے لیے بھیجا پریاغرات سے بھی پکڑے گئے نو لوگ جھارکن کھاٹ کھلا کے مصابنی میں گپ طریقے سے مسجد میں رہ رہے مسلم سمدھائی کے 19 لوگوں کو پولیس نے نکالا پندرہ گجرات کے گودھرہ شہر کے دو چار لوگ دو دن پہلے نیجامت دن تبلیگ کی جماعت میں حصہ لے کر لوٹے تھے یار کے مدوبنی کے اندھرہ تھاڑی میں مسجد میں جلسے کا آئے ہو جن سیکڑوں لوگ پہنچے سوچنا اور لوگ ڈاؤن ان لنگن کی جانچ کرنے پہنچے پرشاہشن پر لوگوں نے کیا پتھراؤ اور فائرنگ یوپی کے بھیجنور دلہ پرشاہشن نے انڈونیزیا کے آٹھ دھرم پرچارکوں کو پکڑ کر آئیسولیٹ کیا سوچنا نہیں دینے پر پولیس نے جماعت اور مسجد کے پانچ لوگوں کے خلاف درد کیا مقدمہ یوپی کے بہرائچ میں پولیس نے ساتھ ویدیشیوں کو آئیسولیشن میں بھیجا سبھی نیجام الدین میں تبلیگی جماعت کے کارکرم میں ہوئے تھے شامل ڈلی کے نیجام الدین میں مرکج میں حصہ لینے کے بعد 820 سے زیادہ تبلیگی جماعت کے ویدیشی لوگ دیش کے الگ الگ راجیوں میں گئے کرم انترالے کے ہاتھ لگی تبلیگی جماعت کی پوری لسٹ ممبئی سے سٹے تھانے کے ممبرہ میں لاکڈاؤن کا پالن نہیں کرنے والوں کے خلاف کر روای کے لیے تینات کی گئی سر پی ایف تھانے پولیس کمیشنر نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ممبئی میں گھر گھر جا کر کر کرونا سے سنکرمیتوں کی جانچ کرنے کے لیے بنائی گئی فلائنگ اسکوائٹ کی ٹیم ممبئی کے سبھی 227 وارڈوں میں کرونا کی جانچ کے لیے فلائنگ اسکوائٹ کا گٹھن یوپی میں کرونا مریضیوں کی سنکھیا 102 کے پار پہنچی جبکی 17 مریض ہوئے ٹھیک آگرہ میں آٹھ گازیاباد میں دو نویڈا میں چھے اور لکھنو میں کرونا کا ایک مریض ٹھیک ہوا دلی کے نجامودین تبلیگی جماعت کے کارکرم میں شامل ہوئے 51 لوگوں کو یوپی پولیس نے آگرہ مطورہ اور شاملی سے پکڑا اور سبھی کو مطورہ کے ورندہ ون کے اگرہ سین آشرم میں کیا گیا کورینٹائن پکڑے گئے سبھی لوگ مسجد میں چھپے ہوئے تھے بیہار میں کرونا مریضوں کی سنکھیا بڑھی اور پانچ نئے مریض آئے سامنے کرونا مریضوں کی سنکھیا 20 کے پار پہنچی جھارکن کے رانچی میں کرونا کا پہلا پوجیٹیف کیس ملا ملیشیا کی رہنے والی مہلہ میں ملا کرونا پوجیٹیف اس کے ساتھ رہنے والے سبھی کو آئیسولیشن میں بھیجا گیا نجا مدین کے مرکج میں شامل ہونے والوں پر تلنگانا کے بیجے پی ویدھائک راجہ سنگھ نے دیا ویوادت بیان کہا مرکج سے لوٹنے والے اگر جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے تو انہیں گولی مار دینی چاہیے کورونا کو بڑھنے سے روکنے کے لیے آندھ پردیش میں سینیٹائیزیشن کا کام زوروں پر ڈرون سے کیا جا رہا ہے سینیٹائیزیشن کا کام آندھ پردیش میں ایک دن میں سترہ نئے کے سامنے آنے کے بعد جگن مہن ریڈی نے کی سمکشہ بیٹھک پوجیٹیف ملے لوگوں میں زیادہ تر دلی میں تبلیگی جماعت کے کارکرم میں ہوئے تھے شامل آندھ پردیش کے سرکاری خجانے پر دکھنے لگا کورونا کا اثر آندھ پردیش میں کام کرنے والے سرکاری کرمچاری اور ادھکاری کو دو حصوں میں ملے گا ویتن آدھا ویتن ایک اپریل کو اور باقی بچا ویتن پندرہ اپریل کو ملے گا پشن منگال میں ممتاب انرجی نے مٹھائی کی دکانوں کو کھولنے کا دیا آدیش لاکھوں لیٹر دودھ برباد ہونے کے بعد ممتاب سرکار نے لیا فیصلہ مہاراست کے نالہ سوپارہ میں سلون کی دکان کا شٹر گرا کر بال کٹنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پولس نے چھاپا مار کر دکاندار کو حراست میں لے لیا کورونا کے خلاف لڑائی کے لیے پی ایم کیئرز میں لائی سی نے ایک سو پانچ کروڑ روپے دیا دان افکو نے پچیس کروڑ دیا کورونا کے مہنگے ٹیسٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں جنہی تیاج کا داخل کی گئی یاج کا میں کورونا کا مفت ٹیسٹ اور علاج کرانے کی مانگ کی گئی ہے فیلال نیجی لیب کورونا ٹیسٹ کے لیے ساڑھے چار ہزار روپے لے رہے ہیں سپریم کورٹ میں کندر سرکار کی دلیل کورونا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کورٹ نے کہا جھوٹی خبریں کورونا سے زیادہ خطرناک کریں سخت کار روائی ڈلی کے نجام الدین کی طرح مہاراست کے احمد نگر زلے کے نوازہ میں مرکز مسجد میں دس ویدیشیوں کو چھپا کر رکھنے کا ماملہ سامنے آیا پولیس نے سبھی کو حراست میں لیا دھارہ 188 کے تہت ایف آئی آر دیش میں کورونا پھیلنے کے نو ہٹ سپارٹ کی سرکارنے کی پہچان اس میں دلشاد گارڈن نجام الدین لدہ پنجاب کا ایس بی ایس نگر بھیلوارا پونے ممبئی اور کرل کا کاسر گود پتھان متھتہ شامل ہے راجستان کے جیسل میر اور جودپور آرمی بیس کیمپ میں سینہ کے نو جوان کورونا پوجیٹی ملے کیمپ میں موجود 484 جوانوں کو کیا گیا قورنٹائن یوپی کے لکھنپور کھیری میں چین کے راجپتی شریف جنپنگ کے خلاف کیس درج کرنے کے لیے دیگے تحریر دلی ممبئی چنڈگر سے لوٹے بیروزگار لوگوں نے دی تحریر محافظے کی مانگ بریٹین میں کورونا سے 24 گھنٹے میں 381 لوگوں کی موت مرنے والوں کا اکڑا 1800 کے قریب پہنچا امریکہ میں کورونا مریضوں کی سنکھیا دنیا میں سب سے زیادہ ایک لاکھ 64 ہزار سے زیادہ ہوئی چین کے مقابلے امریکہ میں زیادہ موتیں اسپین میں 8200 سے زیادہ تو اٹلی میں 12000 کے قریب ہوئی موتیں ہیں